شیخزت ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو تین ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے ہسپتال میں عدویات کی قلت اور ناکس انتظامی امور پر وائی ڈی اے سراپہ احتجاج تمام مسائل کے حل کے لیے بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں ایمرجنسی کے علاوہ تمام ڈپارٹمنٹس کے بائی کارڈ کا اعلان کر دیا اس بارے ریپورٹ کریں گے سینہ دی شیخزت کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو تین ماہ سے تنخواہیں نہیں مل سکیں ہسپتال میں عدویات کی قلت اور ناکس انتظامی امور پر وائی ڈی اے سراپہ احتجاج صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر حسن رزا کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ایک وقت میں شیخزت سٹیٹ آف تی آرٹ ہسپیٹل تھا اب حالت یہ ہے کہ تین ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں دی گئیں جان بچانے والی عدویات تک نہیں سرجیکل سامان بھی باہر سے منگوائے جا رہا ہے مسائل کے حل کے لیے ہم بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دیتے ہیں مریض آتا ہے اس کو داخل کیا جاتا ہے اور وہ صرف بیٹ اس کے لیے فری ہے باقی ساری میڈیسن ساری جو ہے اس میں سرجیکل سامان ہے وہ سارا باہر سے منگوائے جاتا ہے یہ ہڈتالے یہ بہت مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک انیتھیکل چیز ہے لیکن یہ اب ہماری مجبوری بن چکی ہے یونگ ڈاکٹرز کے دیگر عددران کا کہنا تھا کہ نگران وزیر سہت سب ٹھیک کرنے آئے تھے عدویات اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مریضوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں ہفتے تک ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو آؤٹڈور کا مکمل بائیکوٹ کر دیں گے آپ لوگ ذمہ دار ہیں ان مریضوں کی امواد کے یہاں سے جو جنازے اٹھ رہے ہیں یہاں سے جو ڈاکٹر بیروزگار ہو رہے ہیں آپ ان کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو میں یہ انتباہ کرتا چلوں کہ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل الائیڈ ان کے ولی وارث موجود ہیں وائیڈی اے پنجاب موجود ہے پنجاب پیرامیڈیکل الائیس موجود ہے افسوس کے ساتھ ہم یہاں پہ آج پہنچے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے یہاں کے ملازمین ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکس تمام کی تنخواہیں جو پچھلے تین ماہ سے نہیں مل رہی یہ ان تمام ملازمین کا معاشق قتل ہے پیرامیڈیکل سٹاف کے صدر ناصر الدین کا کہنا تھا کہ ایک تو تین مہینوں سے تنخواہیں نہیں دے رہے اوپر سے اب الاؤنس میں کٹوٹی کی جا رہی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ شیخزید ہسپیٹل کے سٹاف اور ڈاکٹرز کو تنخواہیں دی جائیں اور تمام ملازمین کو ریگلر کیا چاہے